اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب حریے سے ہوں گے جی میں بھی آپ لوگوں کی دعا سے ٹھیک ہوں آج میری کچن میں آلومتری کیمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ریسپی شیئر کرتی ہوں جی ہاف کے جی میں نے یہاں پہ کیمہ لے لیا جو کہ لیم کا کیمہ ہے ساف کر کے میں نے پین میں ڈال لیا دو کر تو ساتھ میں نے پیاس کٹ لیا جو کہ جی دو تماتر ہیں ٹو ٹی سپون جو ہے وہ جنجر کالک کا پیسٹ ہے دو ہیچ ساتھ پیاز ہیں جو کہ میڈیم سائز کے تھے کار لیے میں نے اور ساتھ میں پیز ہیں تھوڑے سے ہاف کپ اور تھوڑے آلو ہیں بیبی پوٹیٹوز ہیں آلو جو ہے وہ اپنے حساب سے ڈال لیں آپ نے زیادہ ڈال لیں تو زیادہ ڈال لیں تھوڑے ڈال لیں تو تھوڑے ڈال لیں ہاف ٹی سپون ہلدی کی ہے واان اینڈ ہاف ٹی سپونڈ جو ہے وہ ریڈ چلی پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ کشمیری لال مرچ ہے اور ساتھ میں اے ون ٹی سپون گڑھر مسال ہے ون ٹی سپون جو ہے دنیا پاوڈر ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون سالٹ ہے ون ٹی سپون جو ہے وہ میدھی ہے اور فور ٹی بل سپون میں نے لے لیے تھے آل کے تو سب سے پہلے میں جولہ آن کر لوں گی پھر ہم برطن میں آل ڈال دیں گے جو کہ فور ٹیبل سپون ہے ساتھ ہی میں نے اس میں پیاز اور لیسن آئیڈ کر دینے اور ٹیماتر لیسن ٹوی ٹی سپون ہے لیسن اے درک اور دو ہی پیاز ہیں میڈیم سائز کے دو ہی ٹیماتر ہیں ٹیماتر لیسن اے درک اور پیاز ڈال کے ہم نے آدھا کا پانی ڈال دیا ہے میڈیمے میں تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے تو میں ڈکل لگا کے رکھ دوں گی اس کو پندر بیس مینر کے لیے کیونکہ کیمہ اپنا پانی چھوڑے گا تو تھوڑا میں نے اپس سے بھی ایڈ کر دیا تاکہ پیاز اور جو ٹیماتر ہے اچھی طرح گل جائے اور کیمہ بھی جی تو ابھی میں اس کو ڈکل لگا کے ہندیہ کو رکھ دوں گی پندر بیس مینر کے لیے جی میں نے رکھ دیا تھا پندر بیس مینر کے لیے ڈکل لگا کے ابھی جب میں نے کھولا ہے دیکھیں کیمہ جو ہے اس کی شکل چینج ہو گئی ہے رنگ اس کا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے ہوایٹ ہو گیا کیونکہ وہ اس نے اپنا پانی چھوڑا ہے تھوڑی دیر پک گیا ہے تو بیاس بھی اسی طرح جی تو ساتھی میں اس میں ابھی تھوڑی دیر میں میں مسالے سارے ڈال دوں گی جی مسالوں میں 1.5 ٹی سپون سولٹ ہے 1.5 ٹی سپون حلدی ہے 1.5 ٹی سپون چلی پاوڈر ہے 1.5 ٹی سپون کشمیری لال مچ پاوڈر ہے 1 ٹی سپون جو ہے وہ ہشک دنیا ہے 1 ٹی سپون گرم مسالہ ہے 1 ٹی سپون جو ہے میٹی ہے 1.5 ٹی سپون ایک 1 ٹی سپون ہے 2.5 ٹی سپون پاوڈر ہے 2 ٹی سپون اسی بیگ نیز کے لیے جو کھونٹھ سکھ رہے ہیں کوئی ہاہ چنجر نیچا یا آلو کی ماں بنانا 2.5 ٹی سپون جی تو ابھی میں تھوڑی دیر اس کو بھون کر تو میں اس میں آلو ڈال دوں گی اور متڑے ڈال دوں گی جی اس طرح کی عام ریسپیت جو ہیں وہ بھی اپلوڈ کرنی چاہیے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کوکنگ سیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ پردیسی لوگ ہوتے ہیں کئی ماں کے بیٹے گئے ہوتے ہیں پردیس میں دونے کوکنگ نہیں آتی تو تاکہ دیکھ سکے ویڈیوز یوٹیوب میں اور بنا سکیں ایزیلی جی آج کل تو ہر ایس پی یوٹیوب میں مل جاتی ہے جو کہ بہت ہیلپ فول ہے جی میں اس کو تھوڑی دیر جو ہے وہ بون لوں گی کیمے کو ابھی میں دوبارہ دگن لگا کے تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے رکھنے کی پانچ سال منٹ کے لیے جیسے کیمے کی شکل جو ہے وہ بونی ہوئی نظر آئے گی تو ہم اس میں آلو ڈال دیں گے آلو پہلے ڈال لوں گی کیونکہ آلو تھوڑا ٹائم لے گے کرنے میں جی یہ بی 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 پٹیٹوز ہیں جو کہ ہم لوگ سیلنی میں ڈالتے ہیں جب بھی آپ ہنڈیا میں آلو ڈالیں جیسے شربہ وغیر آپ بناتے ہیں آلو کوشت بناتے ہیں یا پھر چکن میں ڈالتے ہیں تو بی بی پٹیٹوز لے کے آئیں کیونکہ یہ گھلتے نہیں ہیں زیلی جو بڑے آلو آپ کار کے ڈالتے ہو تو وہ گھل جاتے ہیں فٹا فار تو وہ نہیں ڈالیں چاہیے تو یہ گل کے بین کی شکل وہ ٹھیک رہتی ہے ورنہ جو آلو بڑے والے آپ ڈالیں تو وہ گھل جاتے ہیں ہنڈیا میں جی تو یہ سیلڈ والے آلو لے کے آئیں وہ یہ ڈالیں آپ آلو جو آپ بناتے ہو آلو کوشت یا کیمی میں ڈال رہے ہیں جی دیکھیں کیمی کی شکل جو ہے ہواپ تھوڑی بھونی ہی نظر آ رہی ہے ابھی میں اس میں آلو ڈال دوں گی جی آلو ڈال کے تو تھوڑی دیر کے لیے میں ڈکن لگا کے انہیں پکنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ آلو گل جائیں اپنے پانی میں اب اوپر سے میں نے کوئی پانی نہیں آئیڈ کرنا یہ کہ آپ آنچ بلکل نیچے ہلکی کر دیں تاکہ کیمہ جو ہے وہ نیچے نہ لگیں دیا جالنا جائے آپ کی بیچ میں میں اس کو ڈکن لگا کے تھوڑی دیر بند کر کے رکھ دیں گی پان ساتھ منٹ کے لیے اور ساتھ ساتھ آپ چیک کرتے رہے ہیں اگر آلو تھوڑے سوفٹ ہو گیا تو پیس ڈال دیں پیس جلد کر جاتے ہیں میرے پاس فروزن والے ہیں تو ان میں پہلے سے اپنا پانی ہے تو وہ اور بھی جلد کر جائیں گے جی آج بلکل میں نے ہلکی کر دی اور پان ساتھ منٹ کے لیے میں نے ڈکن باند کر دی ہے جی تو ابھی میں چک کی ہے آلو سوفٹ ہو گیا بلکل کھلانے نہیں ہے کیونکہ پیس بھی تھوڑا گلنے میں ٹائم لیں گے جی تو پیس ڈال کے تھوڑی در میں اور بھونوں گی ایک دفع دوبارہ ڈکن بند کر کے تو میں اسے رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے تاکہ پیس جو ہے وہ بھی کھل جائے پھر ہم سرپ کریں گے اوپر سے دنیا ڈال دوں گی میں گرین اگر آپ زیادہ سپائسی کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں گرین ورمچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اتنا سپائسی نہیں بنا رہی کیونکہ تھوڑا سکیم ہے آپ کے جی تو اتنا نہیں میں سپائسی بنا رہی اس کو آپ اپنے حساب سے مچ ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ سپائسی کھانا ہے تو زیادہ ڈال لیں جی تو ڈکل لگا کے میں نے پانچ ساتھ میلنے کے لیے دوبارہ رکھ دیا تھا اور ساتھ ساتھ آپ چیک کرتے ہیں اگر آپ کے جو آلو ہے وہ گل گئے ہیں اور پیس گل گئے ہیں تو آپ پھر اتنا ساتھ ہیں یہ کیمہ جو ہے وہ اب دھن گیا ہے اچھی طرح بہت سیمپل ریسپی ہے بینل کے لیے بہت سیمپل ہے ایزی لی بن جاتا ہے آلو کیمہ جی تو ابھی میں اس کو سیرپ کر دوں گی دیکھیں بہت اچھی شکل نظر آرہی ہے آپ کیمہ کی لکل گن گیا آلو بھی کل گئے ہیں اوپس میں دھنیا ڈال دوں گی سیرپ کرتے ہوئے جی جی آپ لوگوں کو اگر میری ریسپیس پسند آرہی ہیں تو ویڈیوز کو میری چینل کو شیئر کرنا اپنی فیملی کے ساتھ فرنس کے ساتھ نہ بھولیے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا لائک کرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دا حافظ